بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم اور میں ہوں محمد اسمار ناظرین راول پنڈی کے پوشترین علاقے جس میں تجاوزات کی جو گھڑ ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو رش ہے وہ کمرشل مارکیٹ میں بھی آپ کو رش نظر آئے گا آپ کو سکیم 3 میں بھی رش نظر آئے گا اگر آپ صدر مار روڈ پہ چلے جائیں آپ کو ایسے وہاں بھی رش نظر آئے گا لیکن جو اس وقت راول پنڈی کا جو دل ہے وہ ہے راجہ بزار آپ کو بتا ہے کہ راجہ بزار میں جو منٹوں کا جو سفر ہے وہ گھنٹوں میں تیہ ہوتا ہے آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ آخر اس کی وجہ کیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو راجہ بزار ہے یہ راجہ بزار کا نام کیوں رکھا گیا اور کس راجے کے اس پہ رکھا گیا نام اور سکھوں نے اس راجے کو کتنی جو دکانیں تھی وہ گفٹ کی گئی تھی لیکن اس پہ ایک الگ پروگرام کریں گے لیکن آج ہم بات کریں گے کہ جو سیٹیو راول پنڈی ہیں رائے مذر اقبال انہوں نے ایک گرینڈ اپریشن کیا لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اپریشن ویسے مینسپل کارپریشن کا بنتا تھا لیکن سیٹیو راول پنڈی جو رائے مذر ہیں انہوں نے یہ اپریشن کیا انہوں نے اپنی ٹیم کو انفارم کیا ہے کہ یہ اپریشن کرنا ہے انہوں نے اپنے جو سٹی سرکل کے ڈی ایس پی ہے اور انہوں نے اپنی ٹیم اور ایک لفٹر کے دورات ہے ان پر کام کیا اس میں انہوں نے اکاون گاڑیاں موٹر سائیکلز اور تین جو ریڈیاں قبضے میں لیا ہے ناظرین آپ کو ہم بتائیں کہ راجہ بزار میں آپ بھی جاتے ہوں گے راجہ بزار میں کہ آپ جو سفر ہے جو منٹوں کا سفر ہے وہ گھنٹوں میں اس لیے تیع کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو تجاوزات بہت ہیں آپ روڈ پر جاتے ہیں وہاں پہ پارکنگ نہیں ہے کوئی بھی بندہ دور لاکے سے آتا ہے وہ گاڑی پار کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جو ٹریفک میں خلل آتا ہے اس کی وجہ سے آج گرینڈ اپریشن کیا گیا اس گرینڈ اپریشن میں جو رائے مذر اقبال ہیں انہوں نے جو راجہ بزار ہے اس میں گرینڈ اپریشن کی ہے لیکن اگر ہم بات کریں تو یہ مینسپل کارپریشن کا کام ہے لیکن مینسپل کارپریشن ہمارے ذرائے کے مطابق ہے وہاں سے لاکھوں کروڑوں روپے کا بتا وصول کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ کہ ایک سیاسی شخصیت ہے وہ بھی بتا لیتی ہے لیکن اس پہ ہم ایک ثبوت کے ساتھ ایک بات کرے الگ پروگرام کریں گے لیکن ہم بات کریں تجاوزات کی تو جو ہے وہ راول پنڈی میں بہت زیادہ ہے لیکن آج سی ٹیو راول پنڈی نے بہت اچھا اقدام کیا ہے اگر اس سے علاوہ اگر یہ تجاوزات ختم نہیں ہو سکتے تو اس سے چاہیے کہ جو مینسپل کارپریشن ہے جو ٹریفک پولیس ہے وہ ایک بیٹھ کے اور جو سیاسی شخصیات ہیں جو راول پنڈی میں مقیم ہیں اگر ہم بات کریں تو راول پنڈی میں راجہ بزار کے تھوڑا سا دور جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید ان کی لال اویلی بھی ہے وہ ڈیلی روٹین میں آ کر وہاں بیٹھتے ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ جو تجاوزات ہیں اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے تجاوزات کے لیے سی ٹیو راول پنڈی مینسپل کارپریشنز اور جو سیاسی شخصیت ہیں وہ ایک پلین بنا لیں کہ اس پہ ایسے ہم پلین بنا لیتے ہیں کہ یا ہم ایک پلازا یا پارکنگ بنا لیتے ہیں یا ہم شٹل سرویش شروع کر سکتے ہیں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں اگر میں نے کالیج روڈ جانا ہے دو منٹ کا راستہ ہے لیکن وہ رش کی وجہ سے جو جاوزات ہیں ان کی وجہ سے وہ دو منٹ کا راستہ میں آدھے گھنٹے میں سفر کرتا ہوں لیکن جو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ راجہ بزار میں ڈی ایچ کیو ایک ہسپیٹل ہے جو گورمنٹ کا لیکن وہاں سے کشمیر سے جیلم سے چکوال سے بہت سے لوگ آتے ہیں ایمبولنسز جو ہیں وہ بھی پھسی رہتی ہیں لیکن اس کے جو جاوزات ہیں اس پہ میں چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان بھی کوئی کام کرے جس طرح آج سی ٹیو راول پنڈی نے کام کیا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ مینسیپل کارپریشن والے بھی سی ٹیو راول پنڈی کے ساتھ مل کر ایک گرینڈ آپریشن کرے اور یہ جو روز مرہ کی ٹرافک میں خلل آتا ہے اس کو بھی دور کیا جائے اگلے پروگرام تک کے لیے محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ